بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی ناظرین رحیم یار خان کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا اور اس واقعہ کی جو روایات ہیں اور اس واقعہ کی جو مین سٹوری ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر اسی نظام سے جا کر ٹکراتی ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے پہلے بھی متعدد بار بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا میں جس سسٹم کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ سسٹم ہے پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے مدارس کا پرتشدد خفیہ نظام یہ خفیہ کا لفظ میں کیوں یوز کر رہا ہوں یہ دو منٹ آپ اگر میرا یہ وی لوگ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آگے میں چلتا ہوں یہ واقعہ پیش آیا نو سال کی بچی کے ساتھ اس کو چار ماہ تک یہ جو شخص آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دھرندہ جانور یہ اس کو جن سے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور اس بچی کو ٹورچر کرتا رہا یہاں پر بلیک میل کا لفظ استعمال کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نو سال کی بچی کو آپ اس ایک پرسپیکٹیو میں بلیک میل نہیں کر سکتے بلیک میل کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ بلیک میل اسی کو کیا جاتا ہے جو تھوڑی سی اکل شعور رکھتا ہو انسان یعنی وہ ہوش میں ہو تھوڑا سا اس کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں گے تھوڑا سا وہ باشعور ہو تھوڑا سا وہ اپنا نفع نقصان سمجھتا ہو نو سال کی ایک معصوم بچی وہ یقیناً معصوم ہوتی ہے اس کو اپنا فیوچر اس کو اپنے بارے میں اس طرح سے شعور نہیں ہے کہ وہ بلیک میل ہو سکے اس کو کہتے ہیں ٹورچر جب آپ ٹورچر کرتے ہیں آپ ایک گیرہ بنا دیتے ہیں اور آپ کو اس کے کونسیکیوشنز پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ وہ چیز سامنے بنا کر رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹورچر کیونکہ اگلا بندہ سمجھ نہیں پا رہا چاہے وہ بڑا آدمی ہے چھوٹا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے کونسیکیوشنز کیا ہو سکتے ہیں مجھے کیا سٹپ لینا چاہیے اس کو کہتے ہیں ٹورچر اور بلیک میل اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کو کونسیکیوشنز پتا ہوں اس کو پتا ہو کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ مجھے اس طرح اس کا نقصان پہنچائے گا اور میرا یہ نقصان ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں بلیک میل یہ کونسپ سمجھ لیں پہلے اس کو وہ ٹورچر کر رہا تھا اور چار ماہ تک وہ شخص اس کو اپنی حوص کا نشانہ بناتا رہا اور اس دوران وہ بدبخت اور ہمارے لئے شرمندگی کا مقام وہ شخص نمازیں بھی پڑھاتا رہا وہ شخص روزے بھی رکھتا رہا وہ شخص مسجد میں امامت بھی کرتا رہا آزانیں بھی دیتا رہا اور بچوں کو سبق بھی پڑھاتا رہا اب جب بات کھلی اور جو رحم یار خان کے متلقہ جو تھانے ہیں تھانے سے جو ایسے چو ہیں انہوں نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک شخص وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا اور جب وہ دوسری منزل پر کسی کام سے گیا اکثر ہمارے ہاں جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ دو سے تین منزلہ ہوتی ہیں اور پہلی منزل میں نماز وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے نمازی ہوتے نہیں ہیں کہ ہر نماز میں دوسری منزل بھرجے تو دوسری منزل میں جو سیٹ اپ ہوتا ہے مدرسوں میں تو اور ہی خفیہ نظام ہوتا ہے یہ میں مسجد کی بات کروں کیونکہ یہ واقعہ مسجد میں پیش آئے ایک مدرسہ نماز یعنی مدرسہ بھی تھا اور وہ مسجد بھی تھی ہال جس طرح مسجد کے ہوتے ہیں تو دوسری منزل میں یہ سلسلہ تدریس کا چلتا ہے اور یہ سارے معاملات چلائے جاتے ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے حفظ والوں کو حفظ کرایا جاتا ہے وہاں پر سیٹ اپ کیا جاتا ہے کلاسیں ایک جگہ ایک کو ہوتا وہ مسجد کا ہال ہے مسجد کی بات میں کروں مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ الادہ سے ایک ہال ہوتے ہیں اس میں کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا وہ تو بہت ہی زیادہ خفیہ ہوتا ہے میں یہ مسجد کی بات کروں کہ یہ بھی کس طرح خفیہ ہے تو وہ شخص جب دوسری منزل پر کسی کام سے گیا ہوگا شاید کوئی سپارہ پہنچانے گیا ہوگا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کی جو قرآن پاک ہوتے ہیں سپارے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھنے والے ہوتے وہ لوگ مسجد میں چھوڑاتے ہیں اسی طرح کے کسی کام سے وہ گیا اس شخص نے دیکھا کہ مسجد میں بچے نہیں ہیں اس حال میں تھوڑے سے بچے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہاں پر کچھ حرکت کر رہا ہے یعنی اس بچی سے اور کچھ اور بچوں کو ان کا دھیان آگے پیچھے لگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیوار کی طرف مو کروا لیا جاتا ہے اور اتنا وہ بچہ اس وقت ٹورچر ہوتا ہے یہ میں بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں چھوٹا تو اس پر میں پتہ نہیں عجیب و غریب صورتحال ہوگی بڑے بچے اتنے ٹورچر ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے یعنی اگر جس طرح بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرے سمجھے دیوار ہے پیچھے بیٹھے میں ملنہ جو کاری صاحب ہیں جو تدریس کا حمل جو ہے سر انجام دینے میں پڑھ رہا ہوں اب میری یہ جررت نہیں ہے کہ میں پیچھے دیکھوں یعنی میں اتنا ہپنوٹائز ہوں میں اتنا ٹورچر ہوں کہ اگر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ شخص مجھے چھوڑے گا نہیں وہ جلاد بن جائے گا میرے لیے یہ نظام ہے مدرسے کا تشدد پور تشدد تو باقی اور وہ نازبہ حرکات کرتا ہے یہ شخص جو تھا اس نے جو ہے یہ منظر دیکھا اور یہ واپس گھر آ گیا پھر اگلے دن واپس یہ گیا ایزا کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جو ساری سیچویشن ہے یہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا اس دھرندے کو اس کو کنفرم کر لیے جائے یعنی ہمارے ہاں دیکھیں اتنی سپیس رکھی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ ہم کنفرمیشن کے بغیر کوئی اس قسم کا اقدام بھی نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں یار ان کو پھر گنجائز دے دی جائے ان کو کنفرم کر لیتے ہیں اگر آج نہ پکڑ آپ خود سوچیں اگلے دن اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو وہ تو شخص کہتا ہے نہیں یہ ایسے ہی کچھ بات ہوگی کچھ کر رہا ہوگا نہیں نہیں یہ ایسا بندہ نہیں ہے دیکھیں اتنی سپیس علاقہ کوئی عام آدمی کر رہا تھا تو اس وقت اس کو دبوچ لیتا سو دیکھیں عزت کتنی دی جا رہی ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہم دل سے عزت کرتے ہیں لیکن اس عزت کو کس طرح وہاں اپنی حوض کی بینٹ چڑھا کر بکھیرا جا رہا ہے معاشرے میں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں سو پھر اس نے خفیہ اطلاع کے بنیاد پر جو ہے ریپورٹ کروائی اور اپنی مدیت میں جو اب افی آر کٹ چکی ہے اور انہوں نے شاپا مارا اور اس شخص کو وہاں سے گرفتار دیا اور شروع میں تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے اس طرح کی کوئی حرکات نہیں کی یہ ہے وہ ہے جب اس سے پولیس نے تفشیز کی اور اس کو ذرا پولیس نے اپنے طور پر ٹورچر کر کے پوچھا تو پھر اس شخص نے سب اگلا اور اس بچی سے پوچھا گیا جب اس کے والدین نے کیونکہ جب چیز کھل جاتی ہے تو پھر ماں باپ اپنے اعتماد میں لے کے بچوں سے پوچھ دیتے ہیں بچوں سے ساری کر گزاری پوچھی گئی اور اس شخص کی یہ صفاقیت جو ہے اس بچی نے بیان کی اور آہوں اور سسکیوں میں اس کی ماں نے سنی اور بتایا گیا کہ چار مہینے سے یہ مجھے ٹورچر کر رہا ہے اور میرے ساتھ اس نے متعدد بارجنسی زیادتی کی ہے اب یہ ساری سیچویشن ہے میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا شروع میں خفیہ نظام پرتشدد خفیہ نظام یہ تو واقعہ ہوا اور اس طرح کے واقعے بہت سے ریپورٹ ہو چکے ہیں اور اس پر بڑی کھل کے تفصیل سے بات ہو چکی ہے یہ جو لفظ میں نے یوز کیا تھا خفیہ پرتشدد نظام کا یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا دیکھیں کسی بھی کالیج کے پروفیسر سکول کے ہیڈ ماسٹر اور یونیویسٹری کے وائس چانسلر یا کوئی بھی جو ہے اس سادزہ ہیں ٹیچر ہیں ان کو آپ کبھی بھی اس طرح ہتھ کڑی پہنے ہوئے کھڑا نہیں دیکھیں گے اور ریپ کے کیس میں تو بالکل ہی نہیں دیکھیں گے آپ ریپ کے کیس میں کسی بھی سکول کالیج یونیویسٹری کے کسی بھی ٹیچر کو اس طرح نہیں دیکھیں گے اور لڑکے سے ریپ یعنی معصوم بچے سے ریپ یا معصوم بچی سے ریپ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ پاکستان کے پھانوں کی جو ہے پچھلے دنوں میں جو ہے اوارال ریپورٹ دیکھ رہا تھا ریپ کیسیز کی اوارال جو اس کی ورد ہے وہ دیکھ رہا تھا وہ چیک کر رہا تھا مجھے ایک کیس نہیں ملا میری نظر سے نہیں گزرا اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ منشن کریں کہ کوئی بھی سکول کالیج یونیویسٹری کا ٹیچر جو ہے وہ چھوٹے بچے سے جن سے زیادتی کیس میں ہتھکڑی پیناوا کھڑا ہو یا وہ کیس ریپورٹ ہوا ہو چلیں ہتھکڑی کو چھوڑے ریپورٹ ہوا ہو نہیں ریپورٹ ہوا کیوں وہاں پر خفیہ نظام نہیں ہے وہاں پر سسٹم جو ہے سارا ایک سسٹیمیٹک انداز سے چل رہا ہے جو زلی انتظامیہ اس کو ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں سارا ریکارڈ جا رہا ہوتا ہے سی سی ٹی پی کیمرے لگے پرائیویٹ سکول ہے اس میں بھی سی سی ٹی پی کیمرے لگے اور وہاں پر نظام ہی ایسا ہے خفیہ نظام نہیں ہے کوئی ایک انسان ایک شخص کے ساتھ اکیلہ نہیں ہے وہاں پر وہاں پر لوگ زیادے ہیں ایک ماحول ایسا ہے مدارس میں یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں مدارس میں سسٹم یہ ہے کہ آپ کے ایک ٹائم کے بعد جو مدرسے کا بڑا محتمیم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے گھر اس کے بعد اور جو نظام ہے ایک کاری سب رہ جاتے ہیں اور بچے رہ جاتے ہیں بچے معصوم بڑے بھی ہیں تو وہ اس قسم کے اپنوٹائز اور ٹارچر وہ ایک معصوم بچے کے برابر کے ہوتے ہیں سو اس میں شیطان پر انوالو ہوتا ہے پھر وہ اپنی کروائی کرتا ہے اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ جو نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے یہ جو آپ کا سسٹم ہے اس میں ریفارمز کریں آپ اور جب ایک دفعہ اس سٹنگ گورنمنٹ جو ہے پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب نے ایک بات ایک کابینہ میں یہ چیز کی تھی اور پھر ٹیم نے یہ بات کی تھی کہ مدرسوں میں جو ہے ان کی جو فنڈ رہے وہ کم از کم ڈکلیر ہونی چاہیے اگر یہ پہلا سٹپ تھا اگر تو ان کے فنڈ ڈکلیر ہو جائے اس کے بعد آہستہ آہستہ گریپ مضبوط ہوتی جاتی سی سیٹیو کی کیمرے لگتے اور دیگر ریفارمز جو ہیں اس قسم کے جو واقعات مدارس میں ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں اور مدارس جو ہے وہ ریپ کی پہچان ہوتے جا رہے ہیں کوئی بھی ایسا خفیہ طور پر جو نظام ہوتا ہے ماباپ کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ جو واقعات سنتے ہیں پھر بھی اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر کوئی چیز نکل آتی ہے اور وہ پچھلی کو بھلا دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ دردناک اور اس سے زیادہ سفاقیت کا اظہار کرتا ہے وہ درندہ جو بندے ہم پچھلی بھولی جاتے ہیں سو جب یہ چیزیں دیکھنے کو ملی تھی اور اس پر کام ہونے چاہ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے مولانا فضل الرحمن کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور ان کا تو کام یہی ہے وہ بغز عمران میں پتہ نہیں کتنا زیادہ وہ پروان چڑھ چکے ہیں کہ ان سے کوئی بات ہی حضم نہیں انہوں نے کہا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے سو یہ جو ہے ہمارے اسلام کو خطر ہے اور مدارس میں بچے تک حفظ نہ کر سکیں قرآن کی تعلیم نہ حاصل کر سکیں یہ مدارسوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور مدارسوں کو ختم کرنا چاہتا ہے سو سٹنگ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تھوڑا سنسٹیو معاملہ ہوتا جا رہا ہے اس کو پھر آئندہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کیا جائے کیونکہ اس وقت اس کو ڈیل کرنا ایسا ہی ہے کہ ایک اپنے سامنے مفت کا جس طرح وہ ایک مثال ہے کہ اڑتا تیر آپ اپنے اوپر اس کا حملہ آور کروالیں اس کو خود میں لے لیں سو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ریفارمز ہیں یہ نیکس کسی سٹیپ میں پھر کبھی ہوں گی لیکن اس وقت نہیں ہوئی کیونکہ یہ نظام تھا اگر تو یہ اس کا بڑا آسان حل ہے کوئی آپ کو کیس نہیں ملے گا یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کیونکہ میری یہ جو ریسرچ ہے مدارس کے نظام پر میں سب سے زیادہ جو اس پر میری ریسرچ ہے وہ سب سے زیادہ مدارس کے نظام پر ہے کیونکہ اس سسٹم کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا اس سسٹم کا پورا آپ بڑے سے بڑا کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ اسی نظام کے ساتھ ہم روک کر دکھائیں گے وہ میرے سامنے لاکر آپ بٹھا دیں میں پانچ منٹ اسے نہیں بیٹھنے دوں گا دیکھیں ایک چیز ہی خفیہ ہے ایک چیز ہی خفیہ طور پر تشدد نظام میں آپ آگے لے کر چل رہے تو اس قسم کے واقعات ہوں گے اور یہاں پر منشن کرنا بڑا ضروری ہے ہم کا گناہ ہونے کی پھر بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں سب اچھے میں سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں لیکن یہ جو چند دھرندے ہیں جانور ہیں ان کو میں انسان نہیں سمجھتا باقی جو لوگ اچھے ہیں وہ مجھ سے کروڑ گناہ اچھے ہیں اور اس سوسائیٹی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے اس سے زیادہ الفاظ میں اب کیا کہوں گا اتنا خوبصورت طریقے سے میں نے ریپریزنٹ کر دیا اور اتنے خوبصورت طریقے سے میں نے انہیں لک آفر کر دیا کہ آپ سوسائیٹی کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں جو لوگ اچھے ہیں اس فیلڈ میں لیکن سب برابر نہیں ہیں لیکن جو چند دھرندے ہیں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ڈھریکلی اسلام کو آخر میں میں آپ کو اس چیز کی وضاحت دے دیتا ہوں دیکھیں سکول کالیجز میں پہلے تو کوئی کیس ہوتا نہیں ہے اگر کوئی کیس ہوتے ہیں کچھ ایسے کیسز ہیں لیکن اس رفتار سے نہیں ہوتی اور چھوٹے بچوں سے آپ کو ایک کیس نہیں ملے گا بڑی کسی لیڈی کے ساتھ ہوا ہو بڑی کسی بندے کے ساتھ کوئی ریپ کا کیس ہوا ہو تو اکہ دکہ سامنے آجتے ہیں کیونکہ نظام نہیں ہے وہاں پر وہاں پر خوبیہ نظام نہیں ہے تو کیس اس حساب سے جو ہے واقعی اس کی سپیڈ سلو ہے اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی آپ کو شادر نادر کوئی ایک کیس مل جائے پورے ملک کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو مدرسوں میں ہر محلے گلی میں ہر شہر میں اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اب اسلام کو کیسے خطرہ دیکھیں سکول کالیجز اور یونیورسٹی میں اگر اس قسم کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اس سے نقصان ہوگا اس یونیورسٹی کے آنر کو اس بوس کو اس کمپنی کو نقصان ہوگا کہ جی یہ اس کمپنی میں یہ واقعہ ہوا تھا اور فلانے ادارے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ یہ چیزیں یا زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم بدنام ہو جائے گی یا وہ یونیورسٹی کالیج بدنام ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اگر فورنرز اس کو دیکھیں گے نون مسلم دیکھیں گے وہ اس کو ایز ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بدنامی ڈیکلیئر کریں گے مدرسے میں یہ نظام ہوگا اور مدرسے میں اگر اس قسم کا ایک کیس سامنے آتا ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈریکل اسلام کے جو شریعت ہے اور اسلام کے جو حکامات اس کو ڈینڈ ڈال رہے ہیں اور انٹرنیشنل دنیا میں نون مسلم خاص طور پر اس کو بڑا ہائیلائٹ کرتے ہیں کیوں کیوں کہ مدرسے میں جو محتمیم ہے اور مدرسے کا جو مولوی ہے وہ اسلام کا اس کو ہم نے ڈیکلیئر کیا ہے پہلے تو یہ بھی اس کا بیسک پرنسپل ہی غلط ہے کہ ہم نے اس کو اسلام کا ڈیکلیئر کر دیا یعنی آپ نے یہ کیسے ڈگری دے دی اسلام کا ڈرپریزنٹیف تو میں ہوں اسلام کا ڈرپریزنٹیف تو آپ ہیں کیا مطلب آپ مسلمان نہیں ہیں ہر مسلمان اسلام کا ڈرپریزنٹیف ہے آپ نے چند خاص لوگوں کو یہ ڈگری کیوں دی پہلے سوال تو پہلے کیوں چلیں اچھا دے دی پھر اب ان پر اتنی بڑی رسپونسیبیٹی آئید ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کا وہ باقیہ کرتے ہیں اس قسم کی وہ گناہ میں شریک ہوتے ہیں تو پھر سچویشن یہ بنتی ہے کہ پھر ڈریکل اسلام کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی اچھا جی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اس قسم کے باقیات ہوتے ہیں اور اس کی دلیل میں کراس کلیش دلیل میں یہ نہیں کہیں گے کہ یونیورسٹیو میں بھی ہوتا ہے جی اور ماشروم میں بھی ہوتا ہے تماشا ماریں گے آپ کے مو پر اور وہ دلیل کا تماشا ہوگا اور وہ اس بارے میں آپ کو بہتر بتائیں گے کہ یہ کیسے اسلام کو نقصان کونچا رہے وہ کہتے ہیں اسلام کے ریپریزنٹیٹیو یہ عرقات کرتے پھر رہے ہیں سو یہ انتہائی گھٹیا اور جانور ہیں وہ آپ کی یہ دلیل نہیں مانیں گے کہ سابق ایک جیسے نہیں ہوتے کیونکہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے اس وجہ سے یہاں پر ریفارمز تو بہت زیادہ ضروری تھے اور اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے نا کوئی بھی شخص اس کو قادیانی نون مسلم اس کو یہودیوں کا جو ہے چمچہ کہنے سے بہتر یہ ہے اس کی باتوں پر ور کیا جائے اور وہ جو ریفارمز کی بات کر رہا ہے وہ اسلام دشمنی کی بات نہیں کر رہا وہ ریفارمز کی بات کر رہا ہے تو اس پر کام کیا جائے سوچا جائے کہ بجائے زد کے یہ معاملات مزید آگے بڑھائی جائیں تو پھر بڑا ڈیزاوسٹر ہو سکتا ہے اور اسے اسلام کو دن با دن نقصان پہنچ رہا ہے اینیوے that's it مجھے اجازہ دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاکہ اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کونٹنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اللہ حافظ